موسیقی قرآن تو بن گئے ہو اب تمہیں عالم دین بھی بننا ہے اسی کے جو حافظ ہے عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے اور جو عالم ہے حافظ نہیں وہ آدھا عالم ہے اب سب اپنے بارے میں فیصلہ کہہ رہے ہیں ہم کیا ہیں اور ہم کون ہیں اور ہم کتنے میں ہیں بس آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے بڑی عدب کے ساتھ اور محبت سے کہوں گا سب حافظ قرآن بن جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما با علماء اکرام اور حاضرین مجلس میں سب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو محسوس ہو رہا ہے میں اس کو سمجھ رہا ہوں اس لئے کے وقت بھی لوگ گھڑیوں پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو ماحول ہے معمول ہے اس کو کچھ روکا نہیں جا سکتا لیکن اس مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس آپ کو کبھی ربی نہیں مل سکتی اس لئے کہ قرآنی مجلس وہ اہم مجلس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہوتی ہے ہم نہیں جان سکتے اس وقت کتنے فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے برحال مولنا کے بھی آپ نے تاثرات سنیں اور مولنا علیہ صاحب کے بھی سنیں اور بہت سے حضرات اور حضر مولنا نے بھی بہت سے بہت سے باتیں کہی میں تو ابھی مولنا سے کہہ رہا تھا کہ مولنا بلال صاحب آپ کو ماشاءاللہ اس مجلس میں جو ملے ہیں ذریعہ میں بناوں حقیقت ہے اس لئے کہ آج سے دس دن پہلے اگر میں آجتا ہوں تو مولنا جلدائی میں دو تین مرتبہ فون پہ کب آ رہے ہو کب آ رہے ہو آتا تو ختم ہوتا تو مولنا اس کے بعد آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو نظام بنایا اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا دیکھیں مولنا ملے کتنی اچھی مجلس رہی کتنی روحانی مجلس رہی کتنی اچھی چھی باتیں رہی اور پھر یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے بڑی عدب کے ساتھ اور محبت سے کہوں گا سب حافظ قرآن بن جائیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بلکل یہ نے سوچئے جب اتنی بڑی شخصیت جن کو اللہ تعالی نے اتنا منظم زندگی دے کر اور اتنی مصروفیات میں رکھتے ہوئے جب یہ بن سکتے ہیں تو میں سکتا ہوں مولنا ایجاد صاحب کے لئے بھی مولنا انصار صاحب کے لئے بھی مولنا عبدالعب صاحب کے لئے بھی مولنا مقبول صاحب کے لئے سب کے لئے آسان ہے اور میں کہتا رہوں گا اور یہ بات آج نہیں ہے جتنی بھی ہمارے پروگرام جمید رفعہ کے لئے یہ میں آپ کے نام لے کر ان کے بارے میں کہتا تھا اور مولنا انکار نہیں کر سکتے بہرحال مولنا نے یہ بات نہیں کہی لیکن میں کہوں گا اور انشاءاللہ ان کے دیکھا دے کہ بہت سے لوگوں کے دل انشاءاللہ کھل جائیں گے بس محنت کیجئے میں اچھاہتا ہوں کہ ہر بچہ ہمارے اس بھٹکل کا ہر فرد ہر گھرانے کا فرد حافظ قرآن بن جائے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے ہیں انشاءاللہ اس کا عجر اور اس کا جو سلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ آپ قیامت کے دنی دیکھیں گے میں امید رکھتا ہوں اور میں بس یہی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لیتا ایک بات آپ سے کہتا ہوں حضرت مولانا ابرا اللہ صاحب کا شاگر ہونے کے ناتے حضرت مولانا کبھی کبار اپنے بیان میں کہا کرتے تھے ختم قرآن کے وقت اس لئے کہ مولانا نے ہمارا ختم کر آیا کہا کرتے تھے دیکھو اے بچوں تم لوگ حافظ قرآن تو بن گئے ہو اب تمہیں عالم دین بھی بننا ہے اس لئے کہ جو حافظ ہے عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے اور جو عالم ہے حافظ نہیں وہ آدھا عالم ہے اب سب اپنے بارے میں فیصلہ کہہ رہے ہیں ہم کیا ہیں اور ہم کون ہیں اور ہم کتنے میں ہیں بس آپ فیصلہ کر سکتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ واخر دعوانا الحمدلللہ رب العالم